موسیقی اور ایم ایس ورڈ دوہزار دس میں کروں گا آپ جو بھی مردن یوز کرتے ہیں دوہزار سیون دوہزار تیرہ دوہزار سولہ جو بھی آپ نے یوز کرنا اس میں یہ سیم لگ بگ ایک ہی طریقہ ہے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں ایم ایس ورڈ دوہزار دس اور اس میں آپ کو چھوٹی سی گزارش آگے آپ میرے چینل کو لائک کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ان لوگ لوگ کے ساتھ شیئر کریں یہ میرے سامنے ایم ایس ورڈ دوہزار دس اوپن ہے جو میں نے ہوم ٹیپ مکمل سکھا دیا ہوا ہے میرے ویڈیو کے لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے اور یہ انسٹ ایپ کے بارے میں میں نے یہ ساری چیزیں پڑھا دی ہوئی ہیں اور چار تک میں کور کر چکا ہوں آج انشاءاللہ میں کچھ آپشن اور آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جس میں آگے آپشن آتی ہے سکرین شارٹ سکرین شارٹ دراصل ایک پچھر کو ہی انسلٹ کرنا ہوتا ہے پچھر انسلٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جیسے آپ اس درابڈون ایرو پر کلک کریں تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے سکرین کلپس آپ اس کو کریں آپ نے جہاں سے کوئی پچھر لینی ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ لے جائے گا اور کمیوٹر کی گیلری بھی لے جائے گا اور وہاں سے آپ اس کو کلک کر کے تو آپ نے ایک پچھر اوپر انسلٹ کر سکتے ہیں اب باقی طریقہ کار پچھر انسلٹ کرنے کا وہی ہے کہ آپ کے پاس پوری پرابڈی بار کھل جاتا ہے پچھر کا یہاں سے آپ جگہ موگ کرنے کے لیے ایک فارمیٹ حاصل کریں اس کے بعد آپ اس کو سیلیکٹ کر کے جھوٹا بڑا کر سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں جیسے بردی آپ نے مردی کے مطابق ٹھیک ہے تو جیسے بیسے آپ کر سکتے ہیں اس طرح آپ بارڈر چینج کر سکتے ہیں جس طرح کا بارڈر چاہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اسی طرح اس کو کراپس بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا کراپس کر لیں یہ آپ کے ہی کارڈیں نہیں جیسے آپ کو مردی یعنی کہ وہی آپشن ہے جو پہلے تھے پچر کے بس سکرین شارٹ کے بطلق آپ کو سمجھانا تھا سکرین شارٹ کا کام یہ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ آگے ہے ایپر لنک ایپر لنک یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز سلیکٹ کی ہو تو اس پہ آپ نے کوئی لنک کرنا ہو جیسے کہ میں ایک ڈاکومنٹ لکھتا ہوں میں یہاں پہ ایک ڈاکومنٹ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اس میں یہ دیکھیں کوئی لفظ ہے ہمارے پاس ڈاکومنٹ میں نے اس پہ کلک کیا ہیپر لنک پہ کلک کیا اس کو سلیکٹ کیا ہیپر لنک پہ کلک کر دیتے ہیں اور میں یہاں سے کسی بھی اس کے ساتھ ڈاکومنٹ کو می ڈاکومنٹ میں آپشن پہ سلیکٹ کر کے تو کوئی بھی اپنا ڈاکومنٹ اوپن کر سکتا ہوں اس میں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو ایک لنک دے دیا اور یہ میں نے اوکے کر دیا آپ دیکھیں اس کے ساتھ اب کنٹرول کلک کروں گا تو یہ ہمیں اس پہ لے جائے گا جو میں نے سلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ہیپر لنک کام کرتا ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں کنٹرول بلاس کلک اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو فالو لنک کے ساتھ اگر کوئی آیا ہے تو وہ آئے گا ورنج نہیں تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں اس جگہ پہ لے جائے گا جہاں پہ بھی ہم نے یہ جس کا لنک دیا ہوگا ہیپر لنک دراصل ہمیں شارٹ کرتا ہے ان جیدوں کو اس پہ جب بھی کلک کریں گے یعنی ایک بار کلک کرنے سے جان چکے ہیں یہ جب بھی اس پہ کلک کریں گے آپ کو وہاں پہ لے جائے گا یہ کہہ رہا ہے یہ فعل ہے ہمارے پاس ایم ایس یہ دیکھیں جی ایم ایس لوگوں ہیں ٹھیک ہے آپ جی لوگوں اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ہو رہے ہیں بس اس پہ لنک کرنے سے اسی طرح اگر کوئی بھی آپ نے کسی جگہ پہ آپ نے یہ لنک کر دیا جیسے یہ لفظ ہے گیلری آپ نے سوچا کہ اس پہ لنک کر دیتے ہیں تو اس کو بھی آپ اس پہ جہاں کے کمپیوٹر میں جائیں کمپیوٹر میں جائیں یہ ہمارے پاس گیلری آگیا ہے کمپیوٹر کی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس گیلری میں آپ نے کچھ چوس کرنا ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں اس پہ جہاں پہ بھی آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اس پہ کوئی آپ کو جیسے یہ دیکھیں فکس ہے میں اس کا لنک یہاں بھی دے دیا ہے پہلی بات جب آپ کو اس کا لنک ملتا ہے تو اس طرح آپ کو بلوک سکرین میں یہ ملتا ہے اور اس پہ جب بھی کنٹرول کو پرس رکھتے ہوئے آپ اس پہ ایک بار کلک کریں تو آپ کو یہ اس فیل پہ لے جاتا ہے جہاں پہ آپ نے لنک کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح ہیپر لنک کا یہی کام ہوتا ہے اب اگر اس کو رموو کرنا ہو کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو یہاں پہ رائٹ کلک کریں اس کو سلک کر کے اور رموو ہیپر لنک کر دیں اب یہ اس پہ کوئی لنک نہیں رہا اور اس کو بھی اگر رموو کرنا ہو تو اس پہ بھی ہیپر لنک کو رموو کر دیں ٹھیک ہے اس کے آگے ہے بک مارک بک مارک اصل میں یہ دیکھو یہ آپ نے کوئی یہاں تک آپ نے کوئی بہت بڑی بکس آپ ریڈ کر رہے ہیں اور آپ نے وہاں پہ چھوڑا اور پتہ نہیں آپ نے دہ تین بات بھی پڑھنا ہے تو پتہ نہیں آپ نے کہاں تک پڑھی تھی تو آپ اتنے لین کو یا اتنے ایک ورڈ کو بک مارک کر سکتے ہیں اس پہ آپ سیلیکٹ کریں اور بک مارک پہ سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ آپ کو یہ آپشن دے رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ آپ اپنا نیم دے دیں اس ڈاکومنٹ کا نیم دے دیں چلو میں یہاں پہ کوئی نیم دے دیتا ہوں جیسے کہ میں دیکھ دیتا ہوں اس سکول لکھ دیا اور ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ میری ایک بک مارک پہ نشانی لگ گیا اب اگر میں یہاں سے یہ ڈاکومنٹ جو ہے میں کلوڈ کر دیتا ہوں تو مجھے نہیں پتا میں کہاں پہ جا رہا ہوں اب میں جب بھی جاؤں گا بک مارک پہ آؤں گا تو یہاں پہ سکول نام کہکا ہے تو اس کو گو ٹو پہ کلک کرنے سے آپ کو وہاں پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا یہ دیکھیں جگٹی ہے بک مارک کا ایک نشانی ہے جیسے آپ قرآن پاک میں پڑھ جو گئے ایک نشانی رکھ دیتے ہیں یا کوئی ایسی بڑی بک پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ایک صفحہ الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں یا کوئی اور چیز وہاں پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ ایک بک مارک سی ہوتا ہے اسی طرح اس بک مارک کا بھی کام ہے کہ آپ جہاں پہ بھی نشانی رکھ دیتے ہیں جس نام سے آپ سیو کر رہے ہیں کہ میں نے یہاں تک پڑھ لیا ریکھ کر دیا اس کو بک مارک میں جا کے آپ دون سکتے ہیں یہ تھا بک مارک اور اس کے آگے ہے دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو گیا دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو گیا دوستو بھی ایک اس طرح کا اس میں میں انشاءاللہ طرح ایک ویڈیو الگ سے بناؤں گا اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا بہت اچھی اپشن ہے دوستو اس سے ملتی جگتی تو ہے لیکن اس میں آپ کو ٹیبل آف کونٹینٹس بنانا اور اس کے ساتھ آپ کو سمجھانا تھوڑا ساتھ ایم درکار ہے ایسے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے میں انشاءاللہ طرح ایک ویڈیو میں لے کر آوں گا صرف ایک مکمل ویڈیو اس کی ہی بناؤں گا کراس ریفرنس کی اور آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا تب تک کے لیے آپ کو دھنیوال اور میری ویڈیو دیکھنے کا ٹھینکیو فار وارچنگ سکریہ کرتا ہوں آپ کا اور یار میرے اگر ویڈیو آپ کو پسند آتے ہیں تو ایک لائک تو بنتا ہے یار لائک کر دو سبسکرائب کر دو اور اگر اس طرح کی ویڈیو انفرمیشن ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور ان لولوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو ہی پتا چاہ جائے ٹھینکیو فار وارچنگ اللہ حافظ